بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ پہلے دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری گفتبو کا موضوع ہے خوابوں کی تابعنیں تابعر رؤیاء کے حوالے سے میں آپ کے سامنے آج لبکشائی کی سعادت حاصل کروں گا خوابوں کی تابعنیں اللہ تبارک و تعالی کا امت محمدیہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلمہ پر بہت بڑا فضل انعام اور خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلاموں کو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو اپنے اس خوبصورت اپنی بارگاہ سے یہ جو علم ہے اس کو اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو آتا فرمایا تو میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو کروں گا تو خوابوں کی جو تعبیریں ہیں ان کا جو ثبوت ہے یہ قرآن پاک سے بھی موجود ہے اور احادیث متواترہ سے بھی موجود ہے اسلاف و صالحین سے بھی موجود ہے لیکن چونکہ میرا موضوع تعبیر الرؤیہ یعنی کہ خوابوں کی تعبیروں کا جو علم ہے اس کا قرآن سے ثبوت اس پر میں نے گفتگو کرنی ہے تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا سرف حاصل کرتا ہوں جو کہ حضرت یوسف علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِثِ اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے جو خطاب فرمایا اور آپ کو علم نکالنے کے حوالے سے جو سکھانے کا ارشاد فرمایا اس سے مراد خوابوں کی جو تعبیریں ہیں ان کا علم ہے اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو وہاں پر دو اشخاص نماز اللہ مزاق کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک خواب جھوٹا خواب گھڑ کر ایک خواب کی تعبیر پوچھیں تو یوسف علیہ السلام نے خواب کو سن کر چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کا علم عطا فرمایا تھا خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا تھا تو آپ نے خواب کی تعبیر کو بیان فرمایا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں انشاءت فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اے قید خانہ کے ساتھیوں تم میں سے تو ایک اپنے رب یعنی کہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا وہ سولی دیا جائے گا تو اسے پرندے کھائیں گے اب اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں بھی یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے پاس جو خوابوں کی تعبیروں کا علم تھا اس کا بیان فرمایا گیا تو پیارے دوستو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خوابوں کی جو تعبیریں ہیں یہ قرآن سے ثابت ہیں اور حضرت ابن مسعود نضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب بیان کرنے کے بعد ماذا اللہ حضرت یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے تو آپ سے مزا کیا ہے ہم میں سے کسی نے بھی ایسا خواب نہیں دیکھا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میں نے فرما دیا ہے جو میں نے زبان سے کہہ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خوابوں کی جو تعبیریں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اور خواب جو ہوتے ہیں اچھے خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں تو بے شمار آیات اس پر موجود ہیں جس میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے